سب سے پہلے بات کریں گے بھی کہ یہ فلیکسی پرمیٹ کی جو لمر کے ویزے ہیں وہ کب کھلیں گے جو دوسری بات کرنے جا رہا ہوں دوسری بات کرنے جا رہا ہوں ویزٹر ویزے کے بارے میں اس کی بھی میں آپ کو ساری انفرمیشن دیتا ہوں بھی السلام علیکم جی کیسے آپ سب کرتے ہیں اچھ کے بلوگ کی شروع بلوگ پہلے بنانے لگا تھا میں یہ ترہیہ لگانے کا یہ بہت براجوہ نا ترہیہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تقریباً ون میٹر بائی ون میٹر کا یہ ترہیہ ہے اور یہ اس کا سامانہ کرسٹل ہوگی جو اس کو لگانے تھے بس ان کا وزن تقریباً بیس کلو ہے تو کیا پرابلم ہوئی ہے یہ تو بہت بڑا ہے تو دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ٹرائنگ پوری نہیں ہے مطلب کہ بس اس میں بتایا گیا ہے اتنے اتنے پیس ہیں کیسے پورا سٹیپ آ سٹیپ لگنا ہے لگا سکتے ہیں لیکن میں نے کسٹمر کو منا کر دیا ہے کہ جدر سے آپ نے خرید ہے ادھر سے آدمی لے کے آئے وہ آپ کے لگائیں گے تو اس لیے وہ تو ویلوگ نہیں بنا اس کا ویلوگ پہلے بنانے لگے تھے اور دوسری بات آج گرمی بہت زیادہ تھی بہت شدید گرمی تھی کپڑے بلکل جوانا بیگر میں ہیں آج کا کیا کیا یہ نکال کے ساری گروٹنگ پرانی اور یہ نئی گروٹنگ کی جا رہی ہے یہ کیا گیا اور بس چھوٹے موٹے کام کیے گئے ہیں باہر جوانا لائٹس کے ہول نکالے گئے ہیں آج ویڈیو نہیں بنائی گئی انتر کے کام کی جو کام کیا گیا ہے اور ابھی جو اپنے تھم نیل دیکھے اس کی طرف آتے ہیں بہت سے ویورز کومنٹس کرتے ہیں جو کومنٹس کرتے ہیں ان کا جوانا ان کے لئے ایک ویڈیو یہ میں بنا رہا ہوں میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو ڈالی تھی کہ فری ویزا کیوں نہیں ملتا بہرین میں ویزے کے پیسے کیوں ہوتے ہیں اور کیوں ہریدنا پرتا وہ ساری جوانا ویڈیو بنائی تھی اس کے نیچے دو کوئیسن بہت زیادہ پوچھے گئے تھے ایک تو یہ کہ جو انا فلیکسی پرمیٹ جسے ہم لمرے کا ویزا بولتے ہیں وہ والا ویزا لوگوں نے پوچھا ہے کہ کب کھلیں گے بند ہیں ابھی تک اور دوسرا بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ویزٹ ویزے پہ جو بہرین آئے گا وہ ورک پرمیٹ میں چینج کر سکتا ہے آج اس ویڈیو میں ان دونوں جو انا سوالوں کے میں آپ کو جواب دوں گا اس کے بارے میں آپ کو ساری انفرمیشن بتاؤں گا جتنی میرے پاس ہے سب سے پہلے بات کریں گے بک فلیکسی پرمیٹ کی جو ایل ایم آر کے ویزے ہیں وہ کب کھلیں گے پہلی بات ایل ایم آر کے ویزے کب بھی بند نہیں ہوئے جب سے فلیکسی پرمیٹ شروع ہوا ہے جب سے یہ پروگرام بہرین میں شروع کیا گیا ہے اس کے ویزے بند نہیں ہوئے کبھی بھی کبھی بھی ویزے لگنے بند نہیں ہوئے بیچ میں تھوڑے ٹائم کے لیے بند ہوئے تھے لیکن ان کی ڈیزن تھی شاید ان پر کچھ کیس وغیرہ یا کچھ جو انا کچھ قانونی جو انا باتوں کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے ویزے نہیں لگا رہے تھے لیکن ابھی اس کے بعد سے کبھی نہیں رکے ہیں ان کے ویزے ہمیشہ لگتے ہیں ان کی جو یہ بات آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ویزے بند ہیں وہ ویزے لگ رہے ہیں وہ ویزے جب آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کبھی جائیں ادھر یہاں آپ ہیلپ لین پر کول کرتے ہیں وہ بولتے ہیں آپ دو مہینے بعد آئے ہیں چار مہینے بعد آئے ہیں تو آپ کا ویزہ لگایا جائے گا تو اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ اگر جو ہمارا ویزہ ہے جو میں جس ویزے پہ ہوں اگر میرا ایل ایم ار کا ویزہ ہے سی ار کا کسی کا ویزہ یا کسی اور دکان کا ویزہ ہے تو وہ مجھے کینسلیشن کا جو ہے ٹائم پیریڈ جتنا ہم کو چاہیے اس کے بعد میرا جو ہے نمبر آ سکتا ہے یعنی اس کو آسانی سے ہم آپ کو سمجھاؤں کہ اگر میرا جو آنا ویزہ کینسل ہو ہے جنوری میں تو اس کے تقریباً چھے پانچ چھے منت بعد یعنی کہ جنوری میں ویزہ میرا کینسل ہو گیا ویزہ میرا ایکسپائر ہو چکا ہے اس کے بعد میں پانچ چھے مہینے الیگر رہوں بغیر ویزے کے رہوں تب جا کے میں الیجیبل ہو سکتا ہوں فلیکس پرمیٹ کے اگر میرے اوپر کوئی چارجز نہیں ہیں اگر میرے اوپر میرے پریویس اونر نے پریویس جو میرا سپانسر تھا اس نے اگر کچھ بھی جو انا الیگیشنز نہیں لگائے ہوئے تب میں الیجیبل ہوں وہ جب آپ لوگ ویزہ کینسل ہوتا ہے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد آپ لوگ ان کو کول کرتے ہیں پہلے بات ان کو کول نہیں کرنی ڈائیڈیکٹ ان کے آفیس میں جائیں اپنا پاسپورٹ لے کے جائیں کیونکہ اگر آپ الیجیبل ہوں گے تو وہ اسی ٹائم آپ کے لئے سب کچھ ریڈی کر کے دیں گے کہ بھئی آپ پیمٹ کریں ویزے کی دوسری بات کول پہلی بات نہیں کرنی ہے دوسری بات آپ نے انتظار کرنا ہے جب تک آپ کا ویزے جو ہے اس کی کینسلیشن کی جو ڈیوریشن انہوں نے ٹائم پیریڈ رکھا ہوا وہ پورا نہیں ہوتا جب تک وہ پورا ہوگا تب تک آپ انتظار کریں ویزے بند نہیں ہے آپ کے ویزے کو کینسلیشن کی جتنی ڈیوریشن ہے وہ انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ الیجیبل ہوتے ہیں ویزے کے لئے اور دوسری بات کول نہیں کرنی ہے کیونکہ کول پہ آپ کو صحیح ڈیٹیل وہ نہیں بتا سکتے آپ کو صحیح ڈیٹیل بتائیں گے اگر آپ خود آفیس میں جائیں گے آپ کو فیس ٹو فیس وہ ساری ڈیٹیل اچھے سے بتائیں گے اور اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کے جائیں پاسپورٹ اس لئے ساتھ لے کے جائیں کیونکہ اگر آپ ادھر جائیں آپ الیجیبل ہو وہ اسی ٹائم آپ کے پیپر وغیرہ سب ریڈی کر دیں ٹھیک ہے اس کی بھی میں آپ کو ساری انفرمیشن دیتا ہوں جو ویزٹر ویزے ہیں آج سے تقریباً پانچ چھ مہینے پہلے تک جو بھی ویزٹر بہرین میں پہلے تو جو نا سپونسر ویزٹر ویزا تھا سپونسر ویزٹر ویزا مطلب کہ کوئی آپ کو سپونسر کر رہا ہے جو آپ کی گیرنٹی لے رہے کہ آپ ادھر آ رہے ہیں پندرہ دن کے لیے ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے اس کی ویکلی فی ہوتی تھی مطلب پندرہ دن کی آپ کو فیس پی کرنی ہوتی تھی ہر پندرہ دن بعد آپ کو فیس پی کرنی ہوتی تھی اس طرح آپ مزید رہ سکتے تھے ادھر اور وہ ویزا بلکل بھی چینج نہیں ہوتا تھا جو سپونسر ویزا ہوتا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے سپونسر ویزا ابھی بھی موجود ہے اور اس کے بعد جو انویسٹر کا ویزا آیا انویسٹر کا ویزا آیا مطلب جو بزنس مین کے لیے ہیں یا کوئی جو ویزا کرنا چاہتے ہیں بہرین کے لیے ان کے لیے یہ تقریباً دو ڈائے سال پہلے جو وہ ویزا تھا نا ون ائر ملٹی اینٹری ویزا وہ بہرین میں عام ہوا پہلے تھا لیکن اس کے لیے بہت زیادہ عام دو ڈائے سال پہلے ہوا لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ریکوارمنٹس تھی پہلے ویزا پہلے بھی تھا ون ائر ملٹی اینٹری ویزا جسے بولا جاتا ہے وہ پہلے بھی تھا لیکن اس کا کیا تھا اس کا یہ تھا کہ اس کے لیے ریکوارمنٹس بہت زیادہ تھی اس کے لیے وہ اتنا عام نہیں تھا بعد میں بہرین نے سیم دبائی کے جیسے وہ عام کیا تو اس سے جتنے بھی در لوگ آئے پہلے تو بہت سے لوگوں کو زلیل کیا گیا بہت زیادہ لوگ آگئے بہت زیادہ لوگ حتیٰ کہ ادھر لوگ مانگنے والے آگئے سرکوں پہ آکے ادھر مانگنے لگ گئے تھے عورتیں بچے تک آکے ادھر سرکوں پہ مانگنے لگ گئے تھے پھر انہوں نے کیا کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن کیا اس میں کیا تھا کہ وہ ویزے کی ریکوارمنٹس کم کر دی تھی انہوں نے مطلب اپنی بینک سٹیٹمنٹ بتائیں اور آپ بہرین میں آ جائیں وہ ویزے لگ جاتا تھا اس کے بعد جب بہت زیادہ لوگ ادھر ایسے کرنے لگ گئے تو انہوں نے پاکستانیوں کے لیے میرے خیال سے صرف پاکستانی کے لیے انہوں نے ایک ریکوارمنٹ رکھتی کہ آپ کے پاس مینیمم فور ہنڈرڈ دینار کیش ہونا چاہیے جب آپ بہرین میں انٹر ہو اپنے ملک سے ایکسٹ کرتے ٹائم وہ کیش شو کروانی ہے اور بہرین میں انٹر ہوتے ٹائم بھی وہ کیش شو کروانی ہے اگر آپ کے پاس وہ کیش نہیں ہے تو آپ کو ائرپورٹ سے ہی واپس بیٹھ دیں گے بہت سے لوگ ایسے گئے واپس اور ایجنٹس نے جو پاکستان میں بیچارے مسلم لوگ تھے ان کو نہیں تھا اس چیز کا علم کہ یہ ویزٹر ویزا ہے اوپر لکھا ہوتا تھا وان ایر ملٹی انٹری ویزٹر ویزا تو وہ لوگوں کو جو انا ان کو لوگوں ایجنٹس نے پاکستانی لوگوں کو بیچا یہ کہتے کہ یہ ایک سال کا ویزا بہرین کا لیکن ایسی کچھ بات نہیں تھی ایک سال کا ویزا نہیں تھا وہ ایک سال کا ویزا تھا لیکن اس کی آفٹر نائنٹی ڈیز آپ کو ایکزیٹ بہرین سے لازم کرنا پڑے گا اس کے لیے بھی لوگ فولز نکال لے ہوئے تھے لوگ سعودی بریز بیجاتے تھے ادھر سے گھوم کے واپس آ جاتے ایکزیٹ کی سٹیمپ کر کے دوبارہ اینٹری کی سٹیمپ لگ جاتی تھی وہ بھی انہوں نے بند کر دیا اس کے بعد انہوں نے کیش کی ریکوائرمنٹ رکھ دی اس کے بعد انہوں نے تو پاکستانیوں کے بعد میں ویزا ہی بند کر دیئے تھے کیونکہ اس کے بعد حالی پاکستانیوں کے نہیں بہت سے ملک کے ویزے بند کیے گئے تھے بند نہیں تھے کیے گئے لیکن رول بہت زیادہ سٹرکٹ کر دیئے گئے تھے ریٹ بہت کم ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے بہت سیف کنٹری ہے یہ لیکن ان کی وجہ سے چوریوں نے لگ گئی تھی ادھر اور ان کے لرائی جگرے بھی برے شروع ہو رہے تھے اس لیے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا نکالا ان کو اور ویزٹ ویزے میں بھی بہت سٹرکٹ رول کر دیئے اس کے بعد کیا ہوا پہلے جب ادھر آتے تھے تو بہت سے لوگ ہمارے جاننے والے بہت سے لوگ ہدھر آئے انہوں نے ویزا ورک پرمٹ میں چینج کیا لیکن پیچھے ابھی چار پانچ مہینے پہلے کیا ہوا ویزٹ ویزا جو انا آپ چینج نہیں کر سکتے ایک لا پاس ہو گیا جو ون ائر ملٹیپل انٹری ویزا ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے ورک پرمٹ میں اگر آپ کو ویزا دوسرے والا لینا ہے اس کے بعد آپ کو ایکزیٹ ضروری ہے اور ایکزیٹ کے بعد وہ جو ون ائر ملٹیپل انٹری ویزا ہے اس کی کینسلیشن بھی ضروری ہے یہ دو کام ضروری ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں جو آپ کو بولے گا کہ آپ ادھر آ جائیں ادھر سے ویزا چینج ہو جاتا ہے ورک پرمٹ میں یہ جھوٹ ہے شاید کوئی ایسا ہو آدمی جو کر دے لیکن بہرین کا لا یہ نہیں کہتا بہرین کے لوگ کے مطابق بہرین کے قانون کے مطابق آپ چینج نہیں کر سکتے پہلے بلکل ہوتا تھا بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں نے کروائے ہیں ادھر آگے جو میلی ادھر سے جو انہوں ٹرانسفر کروا لیا اپنا ویزا لیکن ابھی بلکل ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ بہرین میں لوگ پاس ہوا تھا اس کے بعد سے یہ ایسا بلکل نہیں ہو رہا یہ دونوں انفرمیشن آپ کو جتنی میرے پاس ڈیٹیل تھی میں نے آپ کو دیئی ہے اور یہ بقاعدہ ان کی نیوز بھی ہیں فیس بک پہ بھی ان کے کچھ چینلز ہیں اور ٹک ٹوک وغیرہ پہ انسٹاگرام پہ بقاعدہ جب بھی کوئی بھی قانون پاس ہوتا ہے خبر آئے گی وہ خبر اثنٹک ہوگی اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بھی بلکل اثنٹک خبر ہے بلکل اثنٹک بات ہے اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے جو سیدھی بات ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے صرف آپ نے جو کمنٹس کی ہیں ان کے لئے میں نے جوانا آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے ابھی چلتے ہیں اندر اندر جا کے دیکھتے ہیں کدھر تک پہنچا ہے کام گرمی بہت زیادہ ہے ابھی جا کے تھوڑا ایسی والے روم میں جوانا ریسٹ کرتے ہیں اے دیکھیں اندر یہ گروٹنگ کی گئی ہے گروٹنگ کے پاس صاف کیا گیا ہے ابھی اس کو دوئیں گے تو پھر یہ بڑی اچھی جو ہے نا لک نکلے کی کاشی کی گروٹنگ بگار اب ہو گئی ہے اے دیکھیں ابھی جب اس کو دویا جائے گا نا اس کی اچھی لک نکلائے گی آج سارا دن میں بس یہ ہی کیا گیا اور چھوٹے چھوٹے کام کیے گیا ادھر کرتا ہم اپنے ولوگ کی اینڈنگ مزید ایسی انفرمیشن کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرتے ویڈیو کو لائک کرتے پیل آئیکن پرس کرتے اللہ حافظ